دوسری جانے تبدیلی حکومت کا کفائیت شواری کا نارا ٹھوز تنخواہ میں اضافے کے ساتھ ساتھ سہت میں بھی موجے سابق ارکین اسمبلی کو تاہیات مفت علاج کی سہولت دے دی گئی انڈور اور آؤٹڈور کا استحقاق قانونی قرار مزید تفصیلہ جانیں گے اخلاق باجفہ سے جی اخلاق بتائیے گا اس حوالے سے سابق ارکین اسمبلی کو یہ قانونی استحقاق دے دیا گیا ہے جو موجودہ ارکین اسمبلی کو میڈیکل سہولتیں حاصل ہیں وہی سابقا ارکین پجاب سمبلی کو بھی حاصل ہوں گی اچھا اخلاق یہ بھی بتائیے گا کہ اس بل کے پاس ہونے سے پہلے کس طرح کی سہولتیں ملتی تھی اور اب بل پاس ہونے کے بعد سہولتوں میں کس طرح تک اضافہ کیا گیا ہے اچھا اس میں نہ صرف ایک تبدیلی کیا ہے انہوں نے وہ یہ کیا ہے کہ جو موجودہ ارکین اسمبلی سے ان کو پہلے جو تھا اس نے سہولت کے مطابق انہیں کو صرف میڈیکل کی سہولتیں ملتی تھی اور ان کی جو عدویات تھی جو ان کا سرکاری علاج تھا وہ بلکل مفت ہوتا تھا اب یہ جو سہولت ہے یہ اب سابقا ارکین اسمبلی کو بھی دے دی گئی ہے کہ وہ بھی اب اس سے مستفید ہو سکتے ہیں جسے آہ خزانے پر جو ہے وہ کافی پور پڑے گا کیونکہ آہ کروہ روپے کی عدم ارکین اسمبلی جو ہیں وہ اپنی عدویات استعمال کرتے ہیں اور اپنے پریویج استعمال کرتے ہیں تو اس طرح ارکین اسمبلی ہے اب وہ اس سے بھی مستفید ہو سکیں گے جی اچھے کلات یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ میڈیکل کی سہولتیں جو ہے وہ مفت میں ملیں گی تو کتنا آلاؤنس رکھا گیا اس کے لیے آجی اس میں یہ یہ فاضح نہیں آلاؤنس نہیں ہوتا یہ جتنا بھی وہ علاج کروانا چاہے اگر ایک ارکین اسمبلی جو ہے اس کو اگر کوئی اچھلی اچھل ہے تو اس کو پیسہ نہیں دیکھا جاتا اب سے یہ دیکھا جاتا ہے اس کو قوم ملت گیا ہے اس کے لیے جتنی مہنگی عدیہ جتنا مہنگا علاج ہو سکتا ہے وہ اس کو کوئیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اخلاق باجوا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے